نمسکار میں شیشر کرشن شرما بیتے ہوئے دن میں آپ کا سواگت کرتا ہوں آج ہم بات کریں گے انیس سو چالیس کے دشک کے ان سٹار کی جن کا تعلق ایک راجسی خاندان سے تھا جو ایک ٹرینڈ کلاسیکل ووکلسٹ تھے اور جنہوں نے ہندے سینیما میں ڈیبیو بھی ایک کائک کے طور پر کیا تھا پھر بہت جلد وہ پردے پر نظر آئے اور پھر سٹار بھی بن گئے وہ تھے بلونت سنگھ بلونت سنگھ کی ایک پہچان اور ہے اور وہ ہے وہ چر پریچت دھن جو پچھلے اسی برسوں سے لگاتار بجتی چلی آ رہی ہے اور جو تمام سننے والوں کے ذہن میں بہت گہری جڑے جمائے ہوئے ہیں وہ ہے آل انڈیا ریڈیو کی سگنیچر ٹیون جس کے رچائیتہ بلونت سنگھ تھے لیکن افسوس اپنی اس رچنا کا شرے انہیں آج تک نہیں مل پایا ہے بلونت سنگھ کی پہلی فلم تھی بومبی ٹاکیز کی جیون پربات جو سال انیس سو سیتیس میں ریلیز ہوئی تھی اپنے تیرہ سال کے کریئر کے دوران انہوں نے قریب ڈیرھ درجن فلموں میں کام کیا اور پھر سال انیس سو پچاس میں ریلیز ہوئی فلم اپنی چھایا کے بعد گرتی صحت کی وجہ سے فلم دنیا کو الویدہ کہہ دیا تھاکور بلونت سنگھ کا جنم نو فروری انیس سو اٹھارہ کو اونا ہیماچل پردیش کے پندوگا میں ایک جاگیردار خاندان میں ہوا تھا گانے کا شوق انہیں بچپن سے ہی تھا اور انہوں نے کلاسیکل ووکل کی ٹریننگ بھی بہت جلد پنڈت بھیشم دیو سے لینی شروع کر دی تھی جو پنڈت وشنو دیگمبر پلوسکر کے ششیہ تھے بلونت سنگھ کے ایک قریبی رشتہ دار ممبئی میں رہتے تھے وہ ریلوے میں اچھا دھکاری تھے ایک روز انہوں نے پندوگا میں بلونت سنگھ کو گاتے سنا تو وہ بہت پرباویت ہوئے انہوں نے بلونت سنگھ کو اپنے ساتھ ممبئی چلنے کا نیوتہ دیا اور اس طرح سال انیس سو چونتیس میں بلونت سنگھ ممبئی آگئے ہیں سال انیس سو سنتیس میں ہیمان شروعے اور دیوی کا رانی کی کمپنی بومبے ٹوکیز کے ساتھ بلونت سنگھ کا کنٹریکٹ ہوا اس سال ریلیز ہوئی فلم جیون پرباہت میں انہوں نے ایک سولو اور دیوی کا رانی کے ساتھ مل کر دو ڈویٹس گئے اور یہ سب ہی گیت ہٹ ہوئے ہیں انیس سو اٹیس کی فلم نرملا سے انہوں نے ایز ان ایکٹر ڈیبیو کیا اور پھر وچن کنگن درگا اور نو جیون سے ایز سنگنگ ایکٹر وہ اپنی پوزیشن کو مضبوط کرتے چلے گئے ہیں سال انیس سو انتالیس میں ریلیز ہوئی فلم نو جیون کے ساتھ ہی بومبے ٹاکیز کے ساتھ بلون سنگھ کا کنٹریکٹ ختم ہو گیا اور اس کے دو سال بعد سال انیس سو اکتالیس میں ریلیز ہوئی پنے کی پرباہت فلم کمپنی کی سپر ڈوپر ہٹ فلم پڑوسی نے انہیں سٹار بنا دیا اگلے دس سالوں میں بلون سنگھ نے درپن مالن سپنا آشیرواد نوکر پرائیہ دھن پرخ ڈاکٹر کمار زنجیر بھمر ہپ ہپھرے اور اپنی چھایا جیسی قریب چودہ پندرہ فلموں میں کام کیا سال انیس سو پچاس کے آس پاس بلون سنگھ کو کڈنی کی تخلیف ہونے لگی تھی جس کی وجہ سے ان کے لیے کام کرنا مشکل ہو گیا تھا اور اسی وجہ سے سال انیس سو پچاس میں ریلیز ہوئی فلم اپنی چھایا کے بعد انہوں نے فلمی دنیا کو الویدہ کہہ دیا بلون سنگھ کی شادی سال انیس سو باون میں پالنپور گجرات کے نواب تالے محمد خان کی بیٹی زبیدہ بیگم سے ہوئی جس کے بعد وہ ممبئی چھوڑ کر احمد آباد کے پاس واتوا کے اپنے فارم پر رہنے لگے سال انیس سو تیہتر میں بلون سنگھ اپنے پریوار کے ساتھ لودھیانہ شفٹ ہو گئے جہاں چار دسمبر انیس سو پچاسی کو ان کا ندھن ہوا اور اب بات آل انڈیا ریڈیو کی اس سگنیچر ٹیون کی جسے ہم پچھلے اسی سالوں سے لگتار سنتے چلے آ رہے ہیں دراصل انیس سو چالیس کے آس پاس آل انڈیا ریڈیو بومبے کے سٹیشن ڈائریکٹر زیڈ اے بخاری کے بلانے پر بلون سنگھ نے ریڈیو پر بھی گانا شروع کر دیا تھا بخاری سے ان کی دوستی ہوئی اور پھر ایک روز باتوں ہی باتوں میں بلون سنگھ نے بخاری کو صلاح دی کہ کیونہ ریڈیو کے لیے بھی ایک سگنیچر ٹیون بنائی جائے بخاری کو یہ بات پسند آئی اور یہ ذمہ داری انہوں نے بلون سنگھ کو ہی دے دی بلون سنگھ نے وائلن اور تانپوری کا استعمال کرتے ہوئے راگسوہنی بسند پر ایک دھن تیار کی اور اس دھن کو ہم آج آل انڈیا ریڈیو کی سگنیچر ٹیون کے نام سے جانتے ہیں اس ریکارڈنگ میں وائلن بجائی تھی اس زمانے کے مشہور وائلن پلیئر محیلی مہتانے بلون سنگھ اکثر اس بات کا ذکر اپنے انٹرویوز میں کرتے تھے لیکن ان کی بات پر کبھی کسی نے دھیان ہی نہیں دیا یہاں تک کہ ان کی اس رچنا کو دوسرے وشویدھ کے دوران بھارت میں شرن لینے والے ایک یہودی سنگیتکار کے نام کر دیا گیا لیکن لندن کی بلٹش لیبریری نے تھاکور بلون سنگھ کے اس دعوے کو بہت گمبھیرتہ سے لیا لیبریری کے ڈائریکٹر ڈاکٹر سی ایچ روڈز نے مئی 1984 میں آل انڈیا ریڈیو احمد آباد پر تھاکور بلون سنگھ سے اس بارے میں ایک باتچیت ریکارڈ کرنی چاہی لیکن انہی دنوں گجرات میں چھاتر آندولن بھڑک گیا جس کی وجہ سے وہ ریکارڈنگ نہیں ہو پائی بدقسمتی سے ایک سال بعد ہی تھاکور بلون سنگھ کا ندھن ہو گیا اور تب سے تھاکور بلون سنگھ کے بیٹے صاحب زادہ راز تھاکور اپنے پتا کے حق کی اس لڑائی کو لڑتے آ رہے ہیں ان کے پاس آل انڈیا ریڈیو کے شروعاتی دنوں سے اس سے جڑے پرسد سنگیتکار پندت دنکر راؤ امیبل کے دو وہ خط موجود ہیں جو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ آل انڈیا ریڈیو کی یہ سگنیچر ٹیون واسطہوں میں تھاکور بلون سنگھ نے ہی بنائی تھی تھاکور بلون سنگھ کو زندہ رہتے تو یہ حق نہیں مل پایا لیکن ان کی پتنی شریمتی زبیدہ بیگم جو شادی کے بعد شریمتی نینہ دیوی تھاکور کہلائیں آج بھی اس امید میں اور اس انتظار میں ہیں کہ ان کے رہتے ان کے سرگیہ پتی کو یہ حق ضرور ملے گا شریمتی نینہ دیوی تھاکور پچانوے سال کی ہو چکی ہیں اور بھرے پورے پریوار کے ساتھ لدھیانہ میں رہتی ہیں تو یہ تھی کہانی انیس سو چالیس کے دشک کے سٹار سنگنگ ایکٹر تھاکور بلونت سنگھ کی بلونت سنگھ کے بارے میں ان کے بیٹے صاحب زادہ راز تھاکور کے ساتھ باتچیت کا بلوگ بیتے ہوئے دن کا لنک اس ویڈیو کے ساتھ ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے تو ملتے ہیں بہت جلد کسی اور بھولی بسری شخصیت کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے نمسکر ہندی سینیما کے بیٹے ہوئے دنوں میں لوٹنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں دھنیواد